یا کنا بدو و یا کنا ستائین منسٹری آف ہاؤزنگ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو سٹال پروجیکٹس تھے اور وہ بھی گورنمنٹ سیونس کے تنخواہدار لوگوں کے جن کے پاس کبھی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ کیش دے کے گھر لے سکے تو میں منسٹری ہاؤزنگ کو آج خاص طور پر اس چیز پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج سے بارہ سال تیرہ سال پہلے کے پروجیکٹس جو رکے ہوئے تھے اور جو آپ جو بالکل بلکہ ان کے اوپر کنسٹرکشن ہی نہیں شروع ہوئی تھی وہ آپ نے ساڑھے تین سالوں میں کمپلیٹ کیا ہے تو میں آپ کو اس کی اس کی اپریسیشن کرتا ہوں میں ابھی وہ جو آپ کا آئی سکسٹین میں پروجیکٹ ہے وہ دیکھا ہے وہاں بلوک آف لیٹس ہیں اور یہ ابھی میں نے اوپر سے بھی دیکھا ہے ہیلیکوپٹر سے اس کے لیے پاکستان میں اس گھروں کے لیے بہت شورٹج ہے اور شورٹج کی وجہ کیا آ رہی ہے کہ جو اگر آپ کے پاس کیش ہے تو آپ گھر لے سکتے ہیں اب تک تو یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے بینکوں کے ذریعے آپ قسطوں کے پر گھر لے سکیں کیونکہ بینکس پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے بینکس کرزہ ہی نہیں دیتے تھے اور اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ ایک قانون تھا جو بڑی دیر پتیس سالوں سے فسا ہوا تھا جس کو فوک کلوجر لوگ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ بینکس کے لیے بینکس کو سیکیورٹی نہیں تھی کہ اگر وہ پیسے دیں گے تو وہ اگر قسطیں نہ مل سکیں تو ان کا پیسہ واپس آ سکتا ہے تو وہ ہم نے ہمیں تقریباً دھائی سال لگے وہ قانون عدالتوں سے پاس کرتے ہوئے اور وہ جب قانون پاس ہوا پھر ہم نے بینکوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے پھر بینکوں کو کہا کہ ٹرین کرے اپنے لوگوں کو کیونکہ بینکوں میں ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ جب چھوٹا آدمی آتا ہے لون لینے کے لیے تو بینک کے سٹاف کی ٹریننگ ہی نہیں تھی کہ اس کو سروس کر سکے تو وہ آہستہ آہستہ وہ ٹریننگ ہوئی اور مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کہ اب تک ایک سو چوبیس ارب روپے کے بینکوں نے پچھلے چند مہینوں میں آٹھ نو مہینے میں چند پروجیکٹس اپروف کر چکے اور جس میں چالیس ارب روپےہ ڈس برس کر سکے یعنی دے چکے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے کے لیے اور یہ اور گورنمنٹ مدد کر رہی ہے لو کاؤسٹ ہاؤزنگ میں ہم سبسیڈائز کرتے ہیں ہم انٹرس ٹیٹ کو سبسیڈائز کرتے ہیں تاکہ اگر میں تنخواہ دار ہوں تو مجھے اپنے گھر کے لیے جو میں کرایا دیتا ہوں اسی کو میں بینک کو کسٹیں دے دوں تو بجائے کہ میں کرایا دیتا رہا ہوں میں کسٹیں دوں اور گھر میرا ہو جائے یعنی اپنا گھر بن جائے تو یہ پاکستان میں کانسپ نہیں تھا دنیا کے اندر جو موگج فائنانسنگ ہوتی ہے امریکہ میں انگلنڈ میں یورپ میں وہ اسی فیصد سے بھی اوپر ہوتی ہے پاکستان کے اندر صفر اشاریہ دو فیصد صرف ہاؤزنگ فائنانسنگ تھی تو بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بہت بڑا ایک علمیاں تھا کہ تنخواہ در طبقہ اپنے گھاری نہیں بنا سکتا تھا اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آج ہم نے بینکس بینکس کے ساتھ مل کے وہ بھی آسانی پیدا کر دی ہے اور دوسری میں جس طرح بھی ہاؤسنگ منسٹری کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست کام کیا کہ جو گورنمنٹ سرونس ہیں جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں ان کے لیے یہ آپ